موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی علامان اما ولہ الشکر علام الحمد والسبوغ اللہ اصدائها سم الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسین صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضك توعا وتمتعه فيها طویلا برحمتك يا رحم الرحمین اللہم صلی علیہ وآلہ محمد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله البحق وهو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین و سچوں میں سے ہو جاؤ یہ کون سے صادقین ہیں جن میں خدا ون تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شامل ہونے کا حکم دے رہا ہے عزیز آنے من سچائی حق اور باطل دو وہ چیزیں ہیں جن میں تفریق کا کرنا بہت ضروری ہے اور دنیا میں جس مارکے نے جس معاملے نے جس ہستی نے ہمیں حق و باطل میں تمیز سکھائی ہے جو میزان حق و باطل قرار پایا ہے جو معیار حق و باطل قرار پایا ہے وہ ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ وسلم کی کربلا ہے کربلا ایک واقعہ نہیں ہے کربلا ایک حادثہ نہیں ہے کربلا ایک جنگ نہیں ہے کربلا ایک درسگاہ ہے کربلا ایک یونیورسٹی ہے کربلا ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے بہتر برانچز ہیں جس کے بہتر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ابواب موجود ہیں بہتر وہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جن میں سے ہر شخص ہر ذات ایک نئی داستان رقم کر رہا ہے اور یہ جو داستانیں آپ کو کربلا میں رقم ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ عباد اللہ حسین کی نسرت سے ہی ہیں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے حسین کی نسرت کی کیوں کی کیسے کی کیا وجہ تھی کیا ریزنس تھی کیا لوجکس موجود تھی اور جب انہوں نے نسرت کی کیسے کی آپ کو میں نے پہلی مجلس میں متوجہ کیا کہ نسرت مدد عباد اللہ حسین تین طریقوں سے ہو سکتی ہے یا نسرت علمی عباد اللہ حسین ہے یا نسرت عملی عباد اللہ حسین ہے یا نسرت مالی عباد اللہ حسین ہے یہ افراد جو کربلا میں موجود تھے یہ اپنے تمام تر وجود کے ساتھ حسین کی نسرت کر رہے ہیں ہم مالی ہم علمی ہم عملی ہر طرح سے عباد اللہ الحسین پر انہوں نے اپنے جان مال اپنی عزتوں کو ہر چیز کو حسین پر نسار کیا کیوں وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کیا لوجک موجود تھی ایسا کیا عباد اللہ الحسین پیغام لے کر آئے تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی دنیا سے بے خبر ہو گئے تھے ان کے لئے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی ان کے لئے دنیا میں کوئی لحظت موجود نہیں تھی دنیا ان کے لئے ہی چھو گئی تھی کیا وجہ تھی کیا لوجک اس کے پیچھے موجود تھی کیونکہ حسین نے ان لوگوں کو توہید کا وہ سبق سکھایا وحدانیت کا وہ سبق سکھایا کہ جس کے بعد وہ یہ جان چکے تھے کہ دنیا میں اگر کچھ ہے وہ خدا ہے اور خدا کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے حسین کی نسرت کا آغاز کربلا سے ہو رہا ہے پہلی ناصرہ اب عبداللہ الحسین جو امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیں نظر آتی ہیں مجھے ناب زینب کبرا ہے یہاں سے ہم خواتین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں میں آپ وہ خواتین جو تمام حاضرین و ناظرین ہیں وہ متوجہ ہوں کہ کربلا نے ہر لیول ہر طبقے کے لوگوں کے لئے درس دیا چھے مہینے کے بچے سے لے کر بڑھوں تک جوانوں سے لے کر بزرگوں تک خواتین سے لے کر بچوں تک ہر ہستی نے اپنا حصہ ڈال آئے کربلا کیوں؟ کیونکہ حسین بتا رہے ہیں معیار انسانیت کیا ہے حق و باطل کیا ہے حق و باطل کا معیار کیا ہے اور جب تم حق کو جان لو تو تمہارا فرض یہ ہے کہ تم حق پر ڈڑ جاؤ یہ نہ سوچو میں عورت ہوں میں نازک ہوں میں سنف نازک ہوں نہیں جب حق کے دفاع کی بات آ جائے تو ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنے طریقے سے حصہ ڈالنا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا کربلا علام اقبال ایک بہت خوبصورت جملہ ایک بہت خوبصورت شیر جو انہیں فارسی میں کہا ہے بیان کرتے ہیں تاریخ اسلام فقط دو بابست تاریخ اسلام فقط دو بابست یہ کی حسین رقم کر دو دیگری زینب کہتے ہیں تاریخ اسلام فقط دو ابواب پر مشتملے ایک باب حسین نے رقم کیا اور دوسرا باب زینب نے رقم کیا ایک باب حسین نے انجام دیا ایک ورق ایک باب ایسا تھا جو حسین نے تحریر کیا اور دوسرا باب جناب زینب صلی اللہ علیہہ رقم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ زینب کبرہ جو ناصرہ ہے ابا عبداللہ الحسین ہے جو ام المصائب ہیں جو وہ ہستی ہیں جو حسین کے مشن کو آگے لے کے چلی ہیں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی تو امام حسین کا خون امام حسین کی شہادت امام حسین کی وہ تمام تر قربانیاں رائے گا چلی جاتی ہے زینب تھی جنہوں نے احیاء ابا عبداللہ الحسین کی جنہوں نے پیغام حسینی کو احیاء کیا کس طریقے کیا کس پیغام کو جناب زینب صلی اللہ علیہہ آحیاء کر رہی ہیں کس حسین کے پیغام کو وہ حسین عزیزان من جن کے بارے میں تاریخ روایات سے و فضائل ابا عبداللہ الحسین سے بھری پڑی ہے کون حسین ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں موجود تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں موجود تھا جبریل امی تشریف لائے ایک سیب لے کر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا رسول خدا نے اس سیب کو چوما علیہ مرتضی کو دیا حضرت علیہ السلام نے اس سیب کو دیکھا اس کو چوما جناب زہرہ کو دیا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیب کو دیکھا چوما جناب عباس 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 عب میں تقسیم ہوا اور میں نے وہاں پہ دیکھا جناب ابن ابباز بیان فرما رہے ہیں کاتبانی وحی میں سے ہیں مفسر قرآن ہیں محدث ہیں فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ سیب دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس سیب سے نور نکلا ایک نور ساتے ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوا اور اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی میں نے دیکھی کہ یہ سیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ مرتضی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ اور ان کی اولادوں کے لیے ہے جو امامان ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے پنجتان پاک نے اس سیب کو تناول کیا یہ وہ اباب دلہ الحسین ہے جن کے مقام کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ جناب اباب دلہ الحسین اسب سلام کا گریہ رسول خدا سے برداشت نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں ایک دن جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر سے حسین کی گریہ کی آواز آئی رسول خدا فوراں تشریف لاتے ہیں اور جناب زہرہ سے سوال کرتے ہیں زہرہ کیا ہوا ہے حسین کو آپ جانتی ہیں کہ حسین کا گریہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے کون اباب دلہ الحسین جو بابا جد ان کے جد بزرگوار رسول خدا سجدے کے عالم میں ہیں امام حسین ان کے کندے پر سوار ہوتے ہیں رسول خدا اپنا سجدہ تولانی کر لیتے ہیں کہ میرے اٹھنے سے حسین کو عذیت نہ ہو وہ حسین کربلا میں یکہ و تنہا اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے نانا کے دین کے آہیاں کے لیے ایک ایک کر کے تمام اپنے اصحاب و انسار اور اولادوں کی شہادتوں کو وہ دیکھ چکا ہے ایک ایک کر کے لاشا وہ اٹھا چکا ہے کون حسین جو جب ہر کے بیٹے کی شہادت ہوتی ہے فوراں خود آگے بڑھتے ہیں اور ہر سے کہتے ہیں ہر تم نہیں جانتے کیا دین اسلام میں نہیں ہے کہ بیٹے کا جنازہ جوان بیٹے کا جنازہ باپ اٹھائے لیکن وہی ابا عبداللہ حسین جب اپنے اٹھارہ سالہ علی اکبر کو اٹھا کر لاتے ہیں سبر کا پیکر بن کر لا شای علی اکبر کو اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے آگے ان کے سامنے جو ایک مقصد تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی ان تمام خدمات کو بچانا تھا جو اس تئیس سالہ تبلیغ کے دور میں انہوں نے انجام لی تھی کون حسین وہ ابا عبداللہ الحسین میں صرف جناب زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت ابا عبداللہ الحسین کے جو تعلق ہے اور کربلا کے احیاء اور کربلا کے بپا کرنے میں ان دونوں نے جو کردار کیے ادا کیا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمدھانا چاہوں گی جو ہمارے استاد بہت خوبصورت انہوں نے تمثیل نگاری کی اس حوالے سے اور ایک ایسی مثال انہوں نے بیان کی جسے تمام ناظرین جو ہیں بہت آسانی سے جناب زینب کی کردار کو سمجھ سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس تعلق کو اگر دیکھا جائے کربلا کو اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کی کردار کو اس کی مثال ہم آپ کو ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک ٹرین آ رہی ہو اور اس ٹرین میں بہت سے مسافر موجود ہوں اور آپ کو پتا چل جائے کہ آگے ٹرین کی پٹری پر بوم رکھ دیا گیا ہے یا ٹرین کی پٹری کارڈ دی گئی ہے دونوں صورتوں میں ٹرین جب اس جگہ پر پہنچے گی تو ٹرین نے تباہ ہو جانا ہے اب آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس دو راستے ہیں یا تو یہ کہ آپ کسی طرح سے ٹرین کے ڈرائیور کو بتا دیں لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ بتانا کافی نہیں ہوگا تو آپ کیا کرتے وہ شخص یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب راستہ یہی ہے کہ میں خود کو ٹرین کی پٹری پر لے آؤں جب ٹرین کا ڈرائیور مجھے دیکھے گا تو ٹرین رکنے کی کوشش کرے گا یقیناً ٹرین کی سپیٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں رکتی اس کوشش میں ٹرین رک جائے گی لیکن میں مارا جاؤں گا لیکن میری موت سے بہت سارے ایسے مسافر بچ جائیں گے ٹرین بچ جائے گی ہزاروں مسافر بچ جائیں گے تو میرا مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا اس ٹرین میں اتنے سارے لوگوں کو بچانے کے لیے میری جان کے نظر آنے کی ضرورت ہے اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ منع کر رہے ہیں انہیں روک رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے لوگوں کی زندگی کا ہے یا ان کی بقا اگر میری موت میں مزمر ہے تو مجھے مرنا ہوگا لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن تم لوگ رہ جانا تم بچ جاؤ گے اور جب تم بچ جاؤ گے تو تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں نے خودکشی نہیں کی تھی میں خودکشی کرنے والوں میں سے نہیں تھا میں آیا تھا تاکہ میں بہت سے لوگوں کو بچا سکوں عزیز آنے من وہ ٹرین جو بہت تیزی سے آ رہی ہے وہ دین اسلام تھا وہ شخص جس نے خود کو پیش کر دیا اس اسلام کو بچانے کے لیے وہ عبادلہ الحسین تھے اور وہ افراد جنہوں نے حسین کی خون کو رائے گا جانے نہیں دیا پیغام حسین کو رہتی دنیا تک پہنچایا وہ جناب زینب صلی اللہ علیہ اور ان کے ساتھ موجود ان کی انسار تھے وہ خواتین تھی ان کا قافلہ تھا جو جہاں جہاں گیا اس نے عبادلہ الحسین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا یہ چھوٹی سی مثال ہے امام حسین کربلا کے دن آشورہ کے دن شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد زینب کا کام شروع ہو جاتا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیکر ام المصائب وہ بی بی جو اپنے بھائی کو تھوڑی دیر نہ دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا نکاح کے لیے شرط یہ رکھتی ہے کہ فقط جو بھی شخص مجھ سے نکاح کرے گا میری شرط یہ ہے کہ میں روز اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں کہ میں ایک دن بھی حسین کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ زینب کبرہ جب کربلا کے دن کربلا کی آسر تک تمام شہدہ شہید ہو گئے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے اتھارا بھائیوں کی شہادتوں کو زینب نے دیکھا اس کے بعد جب خیام کو تاراج کیا گیا خیاموں میں آگ لگائی گئی تو جناب زینب کا کردار ہمیں کہا نظر آ رہا ہے اور وہ تمام بی بیاں جناب امی رواب جناب امی لیلہ جناب امی فروا اور وہ باقی تمام خواتین جو اصحاب کی بی بیاں ہیں زوجات ہیں روایت یہ کہتی ہے کہ جب گھوڑوں کو حکم دیا گیا کہ خیاموں کی طرف بھاگا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں ہبر دبر مچ جاتی ہے ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ گھوڑے جب بھاگ رہے تھے بہت سے بچے کچھ روایات نے سرسٹ بچوں کا کہا چھوٹے سرسٹ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے ان کی ماں یقیناً اس قافلے میں موجود تھی لیکن تاریخیں کہتی وہ تمام ماں اپنے بچوں کی موت اور شہادت کو دیکھتے ہوئے بھی سبر کا پیکر بنی تھی اور زینب کی ایڑ گیٹ موجود تھی روایات یہ کہتی ہیں کہ کربلا سے لے کر کوفا کوفا سے لے کر شام تک ہر مقام پہ دنیا نے دیکھا لوگوں نے دیکھا زینب جہاں پہ بھی کھڑی ہوتی تھی ساری بی بیاں زینب کو اپنے حسار میں لے لیتی تھی اپنے وجود سے زینب کا پردہ کرتی تھی کیوں دنیا کو یہ بتلاتی تھی کہ یہ معظمہ لائق تازی میں اور عمر سعید نے ایک اعلان کیا ایک حکم دیا کہ اتنی ساری عورتوں کو لے کر کوفا اور شام جانا ہمارے لئے مشکل ہے کوشش کرو کہ کچھ اڑتے یہاں سے بھرا فرار کر جائیں بھاگ جائیں ڈر جائیں روایت یہ کہتی ہے کہ نیزہ بردار افراد نیزوں کو لے کر آگے بڑھے بی بیوں کو نیزے چوباتے تھے نیزوں سے حملے کرتے تھے وہ بی بیاں زخمی ہوتی تھی باہر قریب موجود ٹیلوں پر فرار کر جاتی تھی لیکن پھر واپس زینب کے پاس آ جاتی تھی کیوں خوف ڈر اولادوں کی شہادت ہر چیز کو ان خواتین نے پسے پوش ڈالا مقصد تھا تو کیا نسرت ابا عبداللہ الحسین کسی طرح بھی حسین کی مدد کرنی ہے عزیزان من تمام وہ خواتین جو ابا عبداللہ الحسین کی مجالس اٹینٹ کرتی ہیں مجلسوں میں جاتی ہیں یہ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہر طرح سے نسرت کرنی امام کی اب امام کی نسرت میں اور آپ مجلس کوئی مجلس پڑھ کے نسرت کر رہا ہے کوئی مجالس بپا کر کے نسرت کر رہا ہے کوئی اپنا ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے جو مجلس پڑھ نہیں سکتا وہ مجلسیں کروارا ہے وہ نسرت مالی کر رہا ہے وہ نسرت مالی کر رہا ہے اپنے تبرکات تقسیم کر رہا ہے تبرکات کے ذریعے سے مجالس کے انقاط کے ذریعے سے وہ بھی نسرت کر رہا ہے جو تمام افراد مجالس کو سننے کے لیے آ رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو تمنہ کرتے ہیں لیکن وہ مجلس سے نہ رکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ مجالس میں شرکت کر کے وہ بھی نسرت علمی کر رہے ہیں وہ بھی علم سیکھ رہے ہیں وہ بھی حسین کے راستے کو پہچان رہے ہیں وہ حسین کے راستے کو سیکھ رہے ہیں اور یہ بتا لیں کہ دنیا کسی بھی مقام اور نہج پہ پہنچ جائے ہم حسین کا دامن چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہم حسین کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہم وہ صدا بلند کر رہے ہیں کاش کربلا میں ہوتے یا حسین ہم بھی آپ کی نسرت کرتے کیسی نسرت کر رہے ہیں کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ وآلہ کیا کردار زینبی ہے کربلا کے بعد آشورہ کے بعد امام سجاد کہتے ہیں امام سجاد فرما رہے ہیں کہ شام غریبہ گزر گئی آپ تصور کریں عزیزان من میں آپ سننے والے پڑھنے والے دیکھنے والے امیجن کریں بات کہہ دینا بہت آسان ہے تصور کیجئے کہ اگر ہمارے گھر میں ایک موت ہو جائیں ہم رو رو کے اس قدر نڈھال ہو جاتے ہیں کہ ممکن ہے ہماری واجب نمازیں قضا ہو جائیں ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں ہمیں ہوش نہیں رہتا ایک بہن کا بھائی کو کھو دینا آسان نہیں ایک ماں کے لئے اپنے بچوں کا کھو دینا آسان نہیں ہے علی اکبر جیسے شہزادے کا کھو دینا آسان نہیں تھا کربلا میں لیکن زینب کبران اٹھارہ بھائیوں کو کھو دیتی ہیں حسان و محمد جیسی اولادوں کو کھو دیتی ہیں علی اکبر جیسے شہزادے کو کھو دیتی ہیں قاسم جیسے شہزادے کو کھو دیتی ہیں اصحاب و انسار و آوان کو کھو دیتی ہیں گھوڑوں کی سموں سے پامال بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے میری بی بی امام سجاد فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی رات تھی کہ جب کوئی بھی انسان اپنے اقل و خیرت کو کھو سکتا تھا اس رات میں بھی میں نے دیکھا میری بھوپی اممہ میری زینب کبرا شام غریبان گزرتی ہے نماز شب ادا کر رہی ہے زینب کون ہے زینب یہ نماز شب زینب پیغام دے رہی ہے حسین نے نماز کی خاطر قربانی دی ہے حسین نے احیاء دین کیلئے قربانی دی ہے حسین نے نماز کے بپا کرنے کیلئے قربانی دی ہے ازاداران عباق دلال حسین اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو زینب نے دیکھا ہے وہ زینب کبرا جو اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی جانب جس کو جانا پڑا روایت یہ کہتی ہے گیارہ محرم کا دن آیا حکم دیا گیا کہ اس قافلے کو روانہ کیا جائے بی بیوں کے لئے ایسی اونٹوں کو بلائیا بھائی گیا تھا جن کے اوپر محمل نہیں تھا بنا محمل کے اونٹوں پر بی بیوں کو سوار کروایا گیا روایت کہتی ہے زینب کے قافلے کو روانہ کرنے کا حکم دیا گیا ازاداران عبابدلہ الحسین خدا یا پروردگارہ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی اگر خواتین ہیں تو ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے اگر مائیں ہیں تو ان کے بچوں کو سلامت رکھے خدا یا شوہر شوہروں کا بی بیوں کا سحاق سلامت رکھے کربلا نے وہ منظر دیکھا جناب زینب کو حکم ہوا کہ بی بی اماری پر سوار ہوں ایسا اونٹ تھا جس پر کوئی اماری نہیں تھی کوئی جناب زہرہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہہ کے اور بی بیوں کے اونٹوں پر کوئی محمل موجود نہیں تھا امام سجاد کو بلائیا گیا بی اماری کے عالم میں بار بار غشت کھاتا سید سجاد گلے میں توق پہنایا گیا پیروں میں توق پہن پیروں میں زنجیرے پہنائی گئیں امام سجاد کو زنجیروں سے باندھا گیا حکم ہوتا ہے سید سجاد اونٹ پہ سوار ہو جاؤ کہ تمہارے قافلے کو روانہ کیا جائے امام سجاد بڑی غربت کے عالم میں مقتل کی جانب دیکھ رہے ہیں امام سجاد امام سجاد حضرت عباس کو صدا دیتے ہیں علی اکبر و قاسم کو صدا دیتے ہیں کون ہے جو مجھے سوار کروائے گا امام کو پیچھے سے کوڑے مارتے ہیں اشقیاں سید سجاد جلدی سوار ہو جاؤ کہ قافلے کو روانہ کرنا ہے زینب آگے بڑھتی ہے سبر کی پیکر زینب ام المصائب آگے بڑھ کر کہتی ہیں سید سجاد آج آپ کی پھوپی اممہ آپ کو سوار کروائیں گی سیدہ سجاد کو سوار کروایا بڑی غربت کے عالم میں زینب نے مقتل کی جانب دیکھا ازاداران حسین جب بھی زینب باہر نکلتی تھی نا یہ اٹھارہ بھائی زینب کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا کرتے تھے قاسم و علیہ اکبرون و محمد زینب کو اپنے حسار میں لے کر سوار کراتے تھے وہ زینب جس کو سورج نے نہ دیکھا تھا آج وہ زینب کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے عباس کو صدا لگاتی ہے این العباس این علی اکبر این القاسم این اون و محمد کہاں یا پھوپی اممہ کو سوار کروانے آئیے کہیں سے آواز نہیں آتی زینب سوار ہوئی قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا بی بی حسین کے لاشے کو دیکھتے ہوئے فریاد کرتی ہے اے میرے بھائی حسین اگر میرے سر پر چادر ہوتی میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تیرے لاشے کو کفن پہناتے تھی علا لانت اللہ علا القوم صالمین سہزلمونہم من الاولین والآخرین